نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نیک ان انڈیا پر میں ہوں گیتہ رانا اور آج کے ہماری موٹیویشنل سٹوری ہے ہیرے کی فصل ایک گاؤں میں کشور نام کا ایک کسان رہتا تھا جس کے پاس بہت ساری زمین تھی جس میں سے وہ بہت سارے اناج جگاتا تھا اور اپنے پریوار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اس سے وہ اور اس کا پریوار بہت خوش بھی تھا ایک دن اس کے گھر ایک جہری آیا اور وہ کسان کو ہیروں کے بارے میں بتانے لگا جہری نے کسان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس اس انگلی کی آدھی جتنی سائز کا ہیرہ ہو تو تم پورے ایک راجے کو کھرید سکتے ہو اور اگر پوری انگلی کے سائز کی ہو تو پورا دیش جہری کی اس بات سے کسان کا دماغ ایک دم چکا چود ہو گیا اور رات بھر اس کو نین نہیں آئی اسی بات کو سو سوچ کر کہ جہری نے کیا بولا تھا صبح اٹھ کر اس نے نرنے لیا کہ پریوار والوں کی دیکھ بھل کرنے کے لیے وہ اپنا سارا کھید بیش دے گا اور ہیرے کی خوش میں نکل جائے گا اور اس نے اپنا کھید ایک شام نام کے کسان کو بیش دیا اور خود ہیرہ خوشنے کے لیے نکل گیا وہ دنیا بھر کے کئی دیشوں جیسے امریکہ کینیڈا پریس میں جا کر ہیرے کی خوش کرنے لگا لیکن ہیرہ اسے کہیں بھی نہیں ملا اور انت میں اس نے ہار مان کر گھر لوٹنے کا فیصلہ کر لیا کشور کے گھر لوٹنے سے پہلے شام ایک دن اپنے اونٹ کو پانی سے نہلا رہا تھا نہلایا ہوا گندہ پانی شام کے اسی کھیت کے ایک چھوٹے سے نالی سے ہو کر بہ رہا تھا جو اس نے کشور سے خریدا تھا نالی میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے جو پانی اور سورج کی روشنی پا کر چمکنے لگتے تھے اسی دن وہ جہری وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر اس پتھر پر پڑی اور اس نے شام سے پوچھا کہ کشور جی لوٹ کر آ گئے گیا شام بولا نہیں تو جہری نے پوچھا پھر وہ ہیرہ کہاں سے آیا اور اسے وہاں مٹی میں کس نے فیق دیا ہے شام بولا وہ ہیرہ نہیں پتھر ہے جو پورے کھیت میں پڑا ہوا ہے اور جب اس پر پانی اور روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکنے لگتا ہے جہری نے ایک پتھر اٹھا کر چیک کیا تو سچ میں وہ ہیرے ہی تھے جو پورے کھیت میں پڑے ہوئے تھے جن سے دیش تو کیا پورا ایک پلینٹ بھی خریدا جا سکتا تھا تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چیزیں ہمارے اندر ہی چھپی ہوتی ہیں پر ہم انہیں باہر ڈونٹتے رہتے ہیں ہمارے اندر ٹیلنٹ اور پاور کی کمی نہیں ہے بس ضرورت ہے تو اسے پہچاننے کی دھنیواد دوستو آشا کرتی ہوں آج کے ہماری یہ سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کرپیا کر ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنے سجاؤ ہمیں ضرور بتائیں